موسیقی ویلکم بیک اگروں پھر آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں ڈاوکیا ڈراما عبد مکرم کلیم جی ہاں شو کا نام بدل گیا کیونکہ ہم سپانسر ہو گئے ہیں اور وہ دیکھیں نادیا نے دف کا نشان اور اسی لیے تک بیو درازی پہن گیا یہ نادیا تو جی ہم بات ہوگی جس ڈرامے کی اس کا نام ہے اے ایش کے جنوں کا بڑا بھائی سن میرے دل جو کہ کچھ دن پہلے آیا لیکن ایش کے جنوں کی بھی وہی سٹوری ہے سن میرے دل کی بھی ایش کے جنوں کی بھی جو پیس ہے بہت فاسٹ ہے اس میں چیزیں بہت جلدی جلدی ہوئی ہیں جو وہاں دس اپیسوڈ میں وہاں دو اپیسوڈ میں دیکھ کے آپ کو سمجھ آگئی اور اے ایش کے جنوں زیادہ بلیویوبل ہے زیادہ سمجھ آ رہا ہے تو مختلف رہے دونوں کے بارے میں تو کچھ لوگوں کو سن میرے دل سلو پیس لگ رہے اور ایش کے جنوں فاسٹ لگ رہے تو خیر یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور شروع کریں گے اپیسوڈ نمبر 11 12 کا ریویو نادیا آپ سے اچھے میں نے دیکھا کہ ہم جو ڈرامے ڈسکس کرتے ہیں اور اگر کوئی چیز نہ بھی پسند آ رہی ہو لوگ اس کو اور زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں ایسا کیا تھا تو یہ اگر تھوڑا سا کوئی فریٹسزم بھی ہوا ہے تو یہ ڈرامے کی فیور میں یہ ہے ریویوز بڑے ہیں کیونکہ لوگوں نے کہا اچھا میں بھی جا کے دیکھتے ہوں تو کچھ لوگ ڈرامے نہیں دیکھتے ہیں ہمارے ریویوز دیکھ رہے ہوتا ہے کہ پھر آپ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو جب آپ ڈرامے نہیں دیکھ رہے تو ہمارے ریویوز کیسے ہم کو انٹرٹیننگ لگتے ہیں کیا وجہ ہے یہ تو آپ I think they like the commentary کوئی مزہ آ رہا ہے لیکن اگر آپ ساتھ ڈرامے بھی دیکھیں تو اور مزے کا جو ہے مزے دوبالہ ہو جائے گا کیونکہ پھر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ہم نے یہ بات کیوں کہی پسے لوگ جا کے پھر ڈراما دیکھتے ہیں مزے کی بات یہ ہے اچھے اس ڈرامے میں دو بڑی خاص باتیں ہوئیں ایک تو شکر ہے کافی لوگ کو سکون آ گیا ہوگا زہر کیا اٹیمٹ ہو گیا ہاں جی نیند والی گولیاں کہیں مجھے پہلے لگا کہ امار میری نکل کر رہا ہے مجھے لگا جسا میں نہیں ایسے بیٹھ جاتی شوہ پر وہ کیا ہے میں ایسے نہیں شوہ پہ بیٹھتی گا جبی میں نے کہا یہ اس کوپنگ می یہ تو میں کرتی ہوں شوہ پہ مار کیوں کر رہا ہے آنکھیں کھولی بھی تھی پھر مجھے لگا نہیں ہے یہ مر گیا ہے کیونکہ وہ مرہا لگ رہا تھا وہ بھوش نہیں لگ رہا تھا کی آنکھیں کیوں کھولی تھی میں نے کسی ڈاکٹر سے بھی پوچھا کہ یہ بھوشی میں ایسے آنکھیں کھولی ہوں گی تو سولان آنکھیں نہیں آنکھیں بہت زیادہ کھولی ہی تھی ہی لکڈ ڈیڈ ہی ڈیڈ لکڈ ڈیڈ اور مجھے بلکل تھا یہ مر گیا کیونکہ وہ دیڈ بوڈی لگ رہا تھا وہ بھوش نہیں تھا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس کی آنکھیں کیوں کھولی رکھی تھی جس نے گولیاں کھالی ہیں تو وہ ایسے کیوں بیٹھا ہوتا تو پھر پتا چلا کہ یہ تو بھوش ہے نہیں اس نے گولیاں کھائی ہیں تو آنکھیں کیوں کھولی ہیں اس نے مجھے تپایا باقی بلال عبداللہ نے آٹھ کروڑ بھی دے دیئے اب اپنا گردہ بھی دے سکتے ہیں بون میرو بھی دے سکتے ہیں فیپڑے بھی دے سکتے ہیں سادف کے لیے اس نے کہا ہے جو چاہیے لے لو اینی بوڈی پارٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹرانس پلانٹ کروالو سب یہ کچھ بھی میں تمہارے بھائی کے لیے کر سکتا ایسی اس کی محبت ہے کوئی کر سکتے ہیں کوئی بون میرو کوئی دے گا اپنا گردہ دے گا ایسے بھائی کے لیے تو یہ کیریکٹر اب بہت ہماری نظروں میں بہت اوپر چلا گیا عظیم ہو گیا ہے بلال عبداللہ نے باٹلز بھی چھوڑ دیں اچھا باٹلز توٹ دیں پھر آ جاتی ہیں پھر باٹلز کو پھینکتا ہے گھٹر میں پھر آ جاتی ہیں بہت بڑی بو اس کے پاس سیلر پہ پورا ہوگا نا یہ میرے خیال ہے یہ نوکر جو ہے یہ رکھ رہے ہیں یہ پھینک نہیں رہنگ کہتے ہوگے سر کا شاید پھر موڈ بدل جائے مہین رکھ دو توڑی سے علماری چینج کر دو باٹلز پھینکی نہیں جانی ہے اچھا میرا سوال بہت اہم ہے پھینکی نہیں جانی ہے ایک سوال ہے آپ چینوں سے اس پر رائے میں لوں گا آپ لوگ کی ایک انہیں بلڈ اپ کیا کہ وہ چھپا رہی تھی ایک بات اس چھپانے کی وجہ سے اس پر یہ ایلیگیشن بھی لگا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اس کو ہرا نے بولا صدف کریکٹر کو کہ یہ آفس میں یہ والی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اس لڑکا بیچاری اتنا پریشان ہے وہ ہی بتاتی کہ وہ پریشان ہے تم کیوں نہیں بتا رہی ہو تم میں کیوں پیسے چاہیے تم کیا کرنے چاہیے تو شاپنگ بتایا اب جب وہ ایک پورٹ والا سین آتا ہے تو وہاں پہ وہ امار آجاتا ہے اب امار کو کیسے پتا چلیں یہ تو سب سے جی بات ہے وہ سب سے جی بات ہے کہ وہ کیوں آگیا ہے اب اس کے بعد پھر جب اگلا سین آتا ہے وہ ہرا کو پتا ہوتا ہے ہاں وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس کو پتایا ہے ہرا کو اس کو پتایا ہے اس نے کب پتایا ہے کسی پیسوڑ میں ہرا کو in the کیفیٹیریہ سین when ہرا اکیوزز اپ نہیں نہیں یا یا وہ اسی وقت بتاتی ہے ہرا کو کس نے بتایا ہے اس نے بتایا ہے سدف نے کب پتایا ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ سدف نے ہرا کو نہیں بتایا کہ میرے بھائی کا مسئلہ ہے اس نے کہا تھا کہ مگر دوستوں میری باتیں بنانی شروع کر دو گی she never told him about the brother اب یہاں بریک میں دیکھنا ہے بھی فون پہ میرے نہیں بتایا ہے مجھے لگتا ہے اس نے بلال عبداللہ کو بتایا ہے اندر جا کے اور کسی کو نہیں بلال عبداللہ کو بتایا ہے تو میں خود حیرانی ہوتا ہے بلال عبداللہ کہتا ہے یہ معاملہ میں خود کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ جاتا ہے سدف کہتی ہے کہ دیکھو اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کیفیٹیریا والے سین میں اور تم لوگ میرے دوست ہو اور تم لوگوں نے کہانیاں بنا دی اس بات پر she never tells her کہ بھائی actually بھائی والا مسئلہ ہے I think she does because ڈللل is hugging and kissing وہ نہیں وہ ایسے ہی ہے کہ ہمیں تمہارے اپیسوڈ بہت زیادہ ہسپیٹل تھا بہت سلو تھے اپیسوڈز میوزک بہت زیادہ تھا صرف میرے خیال ایک منٹ کی بھاج کی ووک تھی ارپورٹ پہ جس کا کوئی سنس نہیں تھا سلو مو میں چل رہا ہے ارپورٹ پہ کیا بڑی بات ہے اگر ارپورٹ جا رہا ہے تو آپ نے سلو مو میں کیوں دکھا رہے ہیں اس کو ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے یعنی یہ تو دست کام کر لوں اور تو تو دنمائی smیقیل Box article OUR بہو تو کھایا ہے میں لے جاؤں گا اس نے تو نہیں کا کہ مجھے باپس کرو اب یہ میرا سوال تو یہ کہ آپ آٹھ کروڑ واپس دیں گی یا نہیں دیں گی نہیں سوچ لیں اچھا میں نہ دیتی بالکل نہ دوں اتنا کچھ آپ کے بارے میں کہہ دیا گیا ہے اس کے بعد کیوں دیں واپس سامنے والا مانگ بھی نہیں رہا تو کیوں واپس کریں خوشتے آگے جاگے واپس ہو جائیں کہ آپ نے شادی ہو جائے گی شادی ہو جائے گی آگے so then the other's question for me was that why didn't they go they bought the tickets why didn't she go with him literally i want to say very sorry to everyone who's part of this drama because i'm just i'm not enjoying it i'm not enjoying it i don't find that so it was slow the doctor scenes were unnecessary that house they were in was it a hospital was it a house it was massive i mean that man has a bigger house in america than he does in pakistan ridiculous there were just too many questions too many so i really apologize because i don't think i should be reviewing this place so for me it's not thumbs down it's too ridiculous Yes so i was wondering He's got no family no friends He's dying in a hospital almost dying آپ نے اپنی 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 کاریٹیا ہے اتیقا جی، اللہ کچھ میں جو کام کرتا ہے وہ یتیم مسکین جونوں ہیں ہرا کا کچھ گھر نہیں ہے ہرا کیا کہ امار ہے جو سن میرے دل جو مرتبہ تھا ہمایوں اور ایزا میرے پاس سومو مجھے کسی نے کہا ہے وہ عمر عبداللہ ہے وہ بہاچ کا کرکٹر ہے نی وہ بہاچ کا کرکٹر میرے پاس سیکوال وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بنایا ہے نہیں لیکن میرا سوال کچھ اور میرا سوال ہے وہ دوسرہ والا the one who is committing suicide all the time the character is Ammar he's committed suicide he's in a hospital bed he's on drips they pumped his stomach he has no family no no obviously how strange yes this is drama it's strange that's a there's a reason like ہم ہی تو بات کریں کوئی آگے پیچھے کوئی پوچھنے والا ہے وہ ہرا ہے اور جو ہے وہ اتنا اور ہو رہی ہے اتنا اور ہو رہی ہے وہ کیوں رہی ہے باتا نہیں باتا نہیں اس سے پوچھیں گے کسی دن now i'm very confused whether ہرا's characters end up with bilal abdullahi اور ہم خود کنفیوز اسے اب آر سے پیار بھی آگیا بھراز 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 سے کم very complicated now complicated سمجھ نہیں آری کہ کیا ہو رہا and yes there's a lot of flaws but یہ ہے کہ i'm not as especially the fourth episode i got involved in the in the people and the story and everything تو مجھے جیسے جب سبا جب ماں کہتی ہیں کہ ہمیں مااف کر دو ہم نے تمہیں غلط سمجھا you know تو i like that very much کہ بھئی they're also accepting the fact that he's not the bad guy that they were thinking but then countering that وہ جو ہرا جب اس کے کان بھر رہی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو خریدتا ہے کبھی پیسے سے خریدتا ہے کبھی فیوز سے خریدتا ہے کبھی اچھائی سے خریدتا ہے there's a lot of that contradiction still coming coming from multiple characters in the project تو میرے لئے ابھی بھی کہانی چل رہی ہے i'm not so off it as they are so i would give it i'd give it a one thumbs up one thumbs up okay جی میرا بھی بھی یہ کہ جو ہرا کیا رہی ہے پتہ نہیں وہ لکھا بھائی ہوگا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے ہر چھوٹی سی بات پہ ہر انسان کی آنکھوں میں وہاں پہ آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اتنے ٹریجک ہو جاتے ہیں کچھ رائٹنگ ہی بات کرتے ہیں نادیا خجرمان کمر آہ وہ پتہ تھوڑا سی سین صحیح چلنے لگتا ہے ہرا کا کیریکٹر آ کے اس کو پھر سے سین کو جیسے پھار دیتا ہے یار یہ صحیح چل رہا تھا یہ کیا کیا تم نے وہ اگدم آ کے سین گربڑ کر جاتا وہ کیریکٹر ڈامیج کر رہا بہت زیادہ کیونکہ پہلے یہی تھی جو اس لڑکے وہ کہتی تھی زہر کھالو اللہ کا نام لے کے اب اس نے بچارے نحمت کر کے کھائی لیا ہے کچھ کوشش کر ہی لیا ہے حالانکہ اٹینشن سیکھیں گے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بہت شدید کہ بھئی صدف کی میں ہم دردیاں لوں خانس رہا ہے اس کے آگے ایسے ایسے چل رہا ہے ویسے ٹھیک ہے تو یہ اتنی پریشان ہے گھر سے نکلتا ہے ٹھیک ہوتا ہے یہ اس میں دکھایا ہے کہ یہ کیریکٹر ہے ہے توڑا نیگٹیو شداکو ہے بہت باقی ہمشا کا اتنا رونا اس کے گھر جانا اتنا بولنا پاگل بھی ہے اس کے لئے مجھے سمجھنے یارا اس کو اتنی فکر کیوں ہے اور یہ لائن اب آپ مجھے پتائیں کتنی پیاری ہے کہ اس سے دیکھا نہیں جائے گا تم بلال عبداللہ کی لانڈی بن کے بیٹھ ہوئی ہم اٹھا ہے اس نے پویٹھوے مکہ مارا ہے یہ کیا مطلب ہے اس لائنگویج is just ہاں فور پیپل like that you don't خیر اور پھر دوسرا اس ڈرامے میں جہاں جہاں لانڈی بن کے کون بیٹھے گا یہ کہتی اس سے دیکھا نہیں جائے گا کہ تم بلال عبداللہ کی لانڈی بن کے بیٹھو گی اس کو کہتی ہے نا میں پتا رہی ہوں نا جب اس کا کریکٹر آتا ہے سین پھڑ جاتا ہے جگہ جگہ سے پھر سلائی کرتا ہے تھوڑا پھر پھڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تو یہ کیاریکٹر ڈیمیج کر رہا مجھے لگ رہا ہے یہ سب سے آف چیز ہو گئی اب اس ڈرامے میں جو ہمشاہ کا کیاریکٹر اس کی سمجھنی آر اوپر سے پراز صاحب آگیا ان کی انٹریز اور ہم کنفیوز ہو گیا اب تو بل 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 بلہ نہیں ہوتا وہ والی چیز ہو گئی یہ کہ what is going on یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کیا کر رہی تھی تو I don't understand لیکن بہت روڑ آ رہا ہے ہمشاہ کا گھر دیکھا آپ نے اوپ ہمشاہ کو تو اس کو ایسا ہوتیل کا مالک ہونا چاہیے تھا بینککوگ میں ایک کراچی میں نہیں لگتا باقی it's a feel look like دیکھیں یا somewhere else اچھے نہیں اور بہت اچھا باقی میں جنرلی کسی ایک کو نہیں بولوں گی جو جو انگلیش بول رہے ہیں بہت بری بول رہے ہیں انگلیش اس میں سے ایڈٹ کرنے ہیں کیونکہ انگلیش ضرورت نہیں ہے ہمارے ڈراموں میں ضرورت ہی نہیں ہے اور جب غلط بولی جاتی ہے تو اور دکھ ہوتا ہے تو نکال دیں اس کو ایڈٹ کرنے ہیں اینیویز پھر یہ ہاں اس کے بعد ہمشا جب اس کو اصلیت پتاتی ہے کہ بلال عبداللہ کا تو میں پتہ ہے اس کی جو ماں تھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی تو اس کے باپ جو پیچھے رہ گیا تھا اب اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے صدف ڈر رہی ہے اس کو ترس آنا چاہیے اس کو ترس کے بھائیس کی ساتھ اتنا برا ہوا ہے اس میں ماں چلی گئی تھی چھوڑ کے یہاں ہماری صدف ایسے ڈر رہی ہے جیسے پتہ نہیں کہ آپ کوئی دکلاون نکل آیا گٹر میں سے دکلاون دیکھا ہے نا گٹر میں سے نکلتا ہے وہ والی چیز تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے اس میں ہمدردی چاہیے لڑکی کو کہ ایسا اتنا اس کے ساتھ برا ہوا ہے وہ کبھی شادی نہیں کرے گا صدف تو بہوش نہیں ہوئی باقی تو اس کی ریڈی تھی وہ بہت اس کو ڈرنے کی کیا حضر ہوتی مجھے نہیں سمجھا رہا اس سین میں اسے کوئی ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے اس سے ایکسپیشن تھا میں اس کو کتنا غلط سمجھ دیتی اس کے ساتھ یہ ہوا بات تھا وہ ڈر رہی ہے اور وہ نیگٹیو ہو گئی اس لیے سٹوری نیگٹیو ہونے والی ہے نگر کسی شخص کے ساتھ ایسا گزر ہے آپ کو ہمدردی ہی ہوگی لیکن یہاں وہ ڈر آ رہی ہے اور یہ ڈر رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا اس کے بعد پھر اس کی لائن ہے کہ کہہ دو اس کو دل نہیں مانتا تم پر ٹھیک ہے مجھے جو سب سے رائٹنگ میں عجیب چیز لگی تھی ایک انسان نے سوسائیٹ کمیٹ کیا آپ اس کی دوست کو لینے گئے ہو اور اسے کہہ رہی ہے کہ جا کے بولو کہ تم اسے نابسن کرتی ہو بولو اس کو ابھی بولو تو وہ ڈیتھ بیٹ پہ ہے وہ سروائیف کرے گا نہیں کروائے گا اس کو یہ شوق کیوں دینا آپ چاہ رہے ہیں وہ آلیڈی ایک ٹرامٹائز ہوا ہے آپ کی اس چیز سے وہ کہہ رہی ہے جا کے بول دو میں پتہ رہی ہوں نا جب بھی یہ کیریکٹر آتا ہے نا سین گربڑ ہو جاتا ہے سین آف ہو جاتا ہے وہ کیوں کہہ رہی ہے ایک دوست آپ کا کوئی دوست ایسے سوسائٹ اٹیمپ کرے گا آپ تو فارم ہا بھاگے بھی جاؤ گے اور آپ کہو گے کہ بھئی صحیح ابھی اسی سنبھالیں بعد میں کوئی شاک شاکنگ نیوز دو بھی دینی ہے بعد میں دینی ہے پاکی ہاسپیٹل والے بچے کے ٹھیک ہونے والے سینز یہ اچھے تھے بہت زیادہ اور وہ بہت زیادہ تھے وہ بہت زیادہ تھے وہ بہت زیادہ تھے مہینہ جی تو میرا سب سے پہلے سوال یہی تھا یہ پیسے واپس کرے گی اگر اس نے سویسائٹ کمیٹ کرنی تھی آفس آ کے اس نے کیوں کی اور اس کا جو ڈاکٹر تھا ہاسپیٹل میں اس کو اس لڑکے کے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا تھا وہ تو بڑا سنسیبل لڑکا ہے اس نے یہ کیوں کیا میں ڈاکٹر کو کیا ہوگی وہ مجھے کیسے پتا کہ یہ لڑکا کیا ہے وہ آتا رہتا ہے سنسیبل آتا رہتا ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ where does this doctor come into and committing suicide in the office then مجھے جو ایک اور بات جو strange لگی تھی کہ جب ماں is upset about باپ نے تو کبھی اس آدمی کے بارے میں برا نہیں کہا ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں بلال کے بارے میں they never said anything negative تو ان کے دل میں باپ نے منع کیا تھا کہ تم نے یہاں پہ سیوی نہیں دینی صرف یہی کیا but negativity جس لیبل کی ان کے دل میں negativity ہے اس کے لیے وہ مجھے نہیں سمجھا کہاں سے آئی پھر then there was the forgiveness scene when Amma calls him and then my other سوال was کہ اگر ایڈ کر رہا تھے تو تم دونوں کیوں نہیں گئیں اچھا پھر شکر ہے نیا character introduced ہوا کہیں سے تو کوئی ایک اور life آئی پھر سب سے بڑا سوال حیرہ کیوں رو رہی تھی اور اگر مجھے نمبر دینے ہیں تو چار ایک لائن رہ گئی تھی میری بڑی پیاری جو کہ ماں بول رہی ہے فون پہ بلال عبداللہ کو بیٹا ہم سوچتے تھے تم ایسے ہو تم ویسے ہو پتہ نہیں کیسے ہو یہ لائن ہے بیٹا میں دوبارہ پتاتی ہوں ہم سوچتے تھے تم ایسے ہو ویسے ہو پتہ نہیں کیسے ہو مطلب کہ ویسے ہم سوچتے تھے یہ کیا لائن ہے پتہ نہیں کیسے ہو اکی اتھگا جی اس کی جتنی بھی گےھرائیں میں آؤ ساری لگنا ہے میرا سوچتے تھے سوچتے تھے انگیلہ میرے ہیں مجھو سوچتے تھے اس درامے میں بہت ڈیسرمی جو بہت ڈیسرمی تھا لڑکے سے اور ہرا بار بار سے کہتے ہیں کہ جا کی اس ابھی اسے منا کرو بول دو جو تمہیں کہنا ہے بول دو کیوں بھائی ریڈکولیس ہرا's character is ridiculous بچاری اتیگا جی یہ جو ہے نا ہے کہ تیپکل کہ جی ماں اس کی جو ماں ہے اس نے باپ پہ چیٹیں گی and why is the mother always the bad guy I don't understand so many of these dramas are showing now کمائیں باک کے جا رہی ہیں it's coming from another drama no but all the women are bad ہرا کو دیکھ لو لڑکی نے کوئی پچاس دفعہ اپنے آپ کو offer کیا لڑکے تو سارے شریف انٹو بٹے پہن کے جوڑیاں پہن کے بیٹھے بوری عورت کے وارڈز ہونے چاہیے اس ڈرامے پہ all the women are bad لونڈی I mean look at the words he is using for them آپ کو last episode میں ایک بات یاج میں کہتا ہے کہ کسی کی ماں چھوڑ کے چلی جائے کسی کے ساتھ یا تو اس نے affair affair والی بات کی تھی اس میں کیا کیا تھا نادیا وہ کیا تھا وہ جو بات تھی کہا پہ in the last scene where he goes out of character اس لڑکی کو جو بولتا ہے اپنے گھر پلا کے ہاں اگر ماں چھوڑ کے چلی جائے تو کہ ہم تھکتی بھی نہیں ہاں اس نے کہا تھا ہم اسی لڑکیوں پہ تھکتے ہیں تو اگر ایک لڑکی کسی abusive relationship میں ہو کوئی ماں ٹھیک ہے وہ اپنے husband کو چھوڑ دے وہ آگے move on کر جائے تو وہ کیا بری خاتون بن جائے گی نہیں تو اس کا اس کا scenario different ہے اگر ہم if we are saying میرے پاس تم ہو کا scenario ہے تو باپ was a good man he was a شریف guy okay so that's what he grew up with he grew up with a woman who you know but you know اتنا trauma نہیں ہے اتنا trauma نہیں ہے جتنا اس کا کہ اگر کیا بات نہیں but a lot of people assume there is those characters but in میرے پاس تم ہو the character of the father dies he never became rich there was no back story to the character exactly and there is no back story to this character there is no this thing maybe he made himself no he died that he died he did not die and he died he died that he died he died he died he did not have to work with me he died he died he died he died he died there was no father there is no connection it's an assumption کیا کر رہے ہیں؟ خلیل صاحب کی رائچنگ کو اب دیکھیں نا بڑی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں I mean I was very interested کہ یہ آگے جائے گے لیکن یہ 11-12 اپیسوڈ پر چلے گئے ہیں اور ابھی بھی ہم and they're right now it's really slow slow ہو گیا ہے آگے کوئی چیز کھل نہیں رہی وہ repetition بہت آرہی ہے فوسٹ scenes لگ رہے ہیں so I think I would give it a 5 5 کیونکہ بہت سارے scenes scenes ہوں اتنا slow کر دیا ہے کہ اگر hero نکلیا کھڑا ہو گیا تو بس کھڑا آوا ہے پھر سنگل سے بھی اس کا سوچنا دکھا رہا ہے یہ بس beauty shots ہمیں بہت زیادہ مل رہے ہیں trend بدل گیا اب لوگ کو fast-paced کاما چاہیے اشکیز جنون دیکھو کتنا slow-paced میں کچھ ہو there is nothing there is nothing except for some comedy writing کی بات کی جائے ڈائریکشن کی ڈائریکشن کی ڈائریکٹر حسیب حسن جو بچہ ہے جس کے پندرہ دن رہ گئے ہیں ڈینے میں ڈاکٹر نے کہا کہ پندرہ دن کے اندر آپ لے جائیں بڑنا ہی بچے گا نہیں وہ لگنی رہا بیمار اسے خیال اچھا رکھا جا رہا ہے اسے خیال اچھا رکھا جا رہا ہے کوئی ہلکے نہیں آئے کوئی کلر اس کا فیڈ نہیں ہوا وہ اتنا فریش لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو کیوں ایک جو بچہ بلڈ کینسر میں آپ کے چہرے پہ کوئی فریشنس ہو ہی نہیں سکتی اتنا سیریس قسم کا اور لاسٹ سٹیجز والا اس کا کوئی بلڈ کینسر ہے کافی سیدیئر سیریس جس رہا ڈاکٹر نے میں بتایا اس میں بچے اتنا فریش کیوں لگ رہا ہے یہاں مجھے جمپ لگا دیکھنا چاہیے تھا کہ اب اس کے ہلکے پڑ گیا ہے بیمار ہو گیا ہے کمزور ہو گیا جسا دوسرے آپ نے دیکھا ہے نا ڈرامے میں وہ بچہ لگ رہا ہے بیمار اور وہ خانس رہا ہے ہر وقت تو وہ فیل اس پین کے نہیں ہے بہت کھینچے ہیں اور سلو مو کے سینز ضرورت نہیں ہیں ڈرامے میں جہاں بہاج کا میں نے پہلے کہا کہ ائرپورٹ کی طرف بڑھا ائرپورٹ ہی جا رہا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اتنا دیر اس کو چلتے ہوئے دکھایا ہم 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 چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے ائرپورٹ ہی جا رہا ہے کہانی کہاں گئی ہے بھئی ہمیں پتہ چل گیا ہے اس نے علاج کی جانا ہے ڈونر مل گیا ہے اب اس سے آگے چلیں وہ ہی بات پہ بچے نے بھی پوچھی کیا میرا ڈونر مل گیا ہے پھر وہ ماں نے بھی پوچھی اچھا وہ مل گیا ہے وہ عجیب سا ایک پورا اتنا بورنگ ہو چکا یہاں پہ ڈراما صدف نہیں گئی اس سے چلو سمجھا ہے ماں کیوں نہیں گئی ماں نے بولا ہے کہ سیٹرڈے کو میری فلائٹ ہے میں سیٹرڈے کو جا رہا ہوں تو پھر وہ کیوں نہیں گئی اس کا یہاں بیٹھنا بنتا ہی نہیں وہ یہاں کیا کر رہی ہے کراچی میں بیٹے کے ساتھ ہوں بجٹ کتب ہوگی میرے پاس اور بجٹ نہیں ہے اٹھ کروڑ میں یہی ہو سکتا ہے بہن تو بہت آف تھا کہ ماں کیوں نہیں گئی ماں کا جانا بنتا تھا اور یہاں گر بڑھ ہے واقعی لائنز دیریکٹر کے نمبر ہی اس بات پہ کٹتے ہیں کہ انہوں نے لائنز کیونیٹی کی سیچویشن کے ساتھ کچھ بہتر کر لیتے سننے میں بہتر لگتی ہیں مطلب اس کا اچھا لگتا وہ نہیں ہو پایا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرف لے کے گئے تھے رائٹرے کا سوچتے اس بات کو کہ یہ لڑکی گئی ہے فرس ٹائم صدف جو گئی ہے بلال عبداللہ کی طرف تو وہاں پہ جا کے بات کرتی اور ہیلپ ہی مانگتی کہ میرے بھائی کا مزتا ہے مجھے ہیلپ دے دیں اور وہ راضی بھی ہوتا اس کے بعد پورے آفیس میں یہ باتیں ہوئی تھی کہ کیونکہ یہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہے تو اس لڑکی کو پر الزام لگنا شروع ہوتے ہیں تب ان دونوں کا ٹریک سٹارٹ ہوتا تب زیادہ بلیووبل چیز ہوتی کہ ہاں سب لوگ برا کہہ رہے ہیں لیکن یہ اندر سے تو اچھا آدمی ہے جو ایک ریپوٹیشن ہے اس کی یہ ہے لیکن اس نے لڑکی کی ہیلپ کی ہے سب چیزیں کی ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت کہانی وہاں سے بنتی ہے اور بہت بڑا بلنڈر ہے میں پتا ہوں جو اممار کی آنکھیں کھول کے وہ جو بیٹھا ہوا تھا نین کی کولیاں کھا کے بندہ سوئے گائیں ہے نا آنکھیں بند تو ہوں گی تو اگر اس نے اوور ڈوز کی ہے تو اس کے بات وہ ایسے بیٹھا ہوئے یا تو ہمیں دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ لگے کہ مر گیا ہے بلکل یہ لیکن نین کی گولیاں کھا کے ڈریکٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی تو آنکھیں بند کر لے یا کچھ اپس کو کرسی موڑ لے ہمیں سپریز جھٹکا اس بات کا نہیں لگا کہ اوہو یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو گیا میں یہ ہوا کہ آنکھیں کیوں کھول ہیں مہینہ جی اچھا for me the most classic was um when Hira brings her to the hospital اور اچھا وہ سانسے کیوں اتنا لے رہے ہیں he doesn't have a heart issue or something he just took sleeping pills so you know I don't understand why he's like اور اگر اتنا سانسے لے he should be on the respirator or whatever but anyway that to me was very اچھا اب وہ ہرا یہاں ہے she's دیکھو یہ you know that وہ آئی ہے وہ آئی ہے جو بی اس وقت music اتنا loud تھا and then Hira looks at her and looks at him and says شیبوتا کام بنا ساکا افری کیا exactly exactly then I rewound it and I said what is this woman saying شیبوتا کام بنا ساکا کیا فری nay you couldn't understand I rewound it 50 times I said I don't understand what she said and the music is blaring and she's saying this you know standing there with her hair and this one is what the hell are you saying it was ridiculous it was ridiculous I mean I don't understand how did obviously even if I was directing it I would know what she said but editor ko tu ne pata hooga na ke usne kya ka hooga usko bhi ne samajai ke yaar usko clear karo yeah dub it something you know little ishi bu ta kya bunata kya sa kya so I said is she mixing english with urdu and korean I'm thinking it was just too funny it was just too too funny it was just too okay then I feel that there was a scene where he said in the he said he said he said he said he said he said you come to America this is the only reason you're sitting after your sister has sold herself after 8 crores have been given you've come to America to get the test done and he's like no 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 I'm not going to get there what is happening I'm so sorry I am so so sorry this is the last time I'm giving how many numbers hmm how many numbers are you doing look Bichara Asif is trying to do I'll give him 5 5 5 but I can't I can't seriously I can't review this I can't review it's not fair it's just not fair it's not fair to me it's not fair to me and we know we don't listen to my heart it's not fair it's not fair because you know that it's becoming almost comical hmm it's literally becoming comical I've become gentleman I watch a video on youtube some guy star wine I think he said Sun Mere Paet Sun Mere Paet Sun Mere Paet Sun Mere Paet What are you saying? and this video is hilarious I just watched it because I was watching Sun Mere Dil so he comes with me Sun Mere Paet and he's made it no 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 he's made it no no he's made it no no he's made it he was watching he was watching on the phone on the phone on youtube soon Mere Paet and that's more interesting and funny I can't more entertaining than actual drama this is also pretty funny it is pretty funny but literally so I still need to fix it unfortunately this drama has dipped like regressive regressive it's not even bigger it's not better it's not better the little bit of flaws the same it's been bigger it's become bigger these characters aren't the kids that they don't understand of their heads yes yes where is his family yeah giving himself why is he trying to kill himself in the office I mean he sits in the office why attention ایتنشن سکر ہے نہیں رشتدار ہے نہ دوست ہے نہ گھر ہے گھر ہی نہیں ہے یا درامت سے تو کے لئے بچا رہا ہے یہ ایک اپنی دوست ہے میٹھر میں اپنے ملتے ہوئی دراما چاہتا ہے ان کے لئے جانبوچھ کے کیا تاکہ کوئی بچائیں جائے اسی وجہ لئے دراما کر رہا ہے یہ لڑکاں درامی کر رہا ہے اور اس کا جب اندر بیسکر ہے کاراکٹرز کو بھی مفور شرکتے ہیں کہ یہ اب اتنے زیادہ وہ اوورٹلی کہ کلنگ رمسیلز اچھا پھر اے پورٹ پہنچے کہ جا رہے ہم جا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے یہ لڑکا سٹینڈنگ ات دی اے پورٹ اچھا اور یہ پوائنٹ مرینہ ایون آئی دی نوٹ فائنڈ اینیوہر ان اپسوڈ ویرے شی ٹول ہیرہ آباوٹ اس برادر نہیں تھا تو میں نے یہی سوچا کہ اس کو پتا گیا اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے اس نے ہیرہ کو نہیں پتا ہے اس نے اس شکنے کیا تم کیوں کہتی ہے کہتی ہے اس نے مجھے پیسے دے دی ہے میری مجبوری جانے بغیر تو میری دوست ہو کے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں جب وہ اے پورٹ آتا ہے فریز ہو جاتا ہے وہاں پہ اے پیسوڈ 11 این ہروں نے جمالا جہا ہے کہ وہ اس نے بتایا ہے کھائی founding ایک پی노 میں ہے جب وہ بتائی 그 لی چلا ہے شکر ہوں نے بتایا ہوگا ط 沒有 آپ کی کو اگے مجھے تک تو ہم نے بتایا ہے کہ کے رہے میں بتایا ہےない تو بتایا ہے موچھ پہنے سے کیسے کہ میں بتایا ہے ایک اب پھر 위에 کہتے جگ imprison ہے تھے ٹھے اللہ سکتے ہیں یہ میری دیکھیں فر شکر نہیں خبتا ہے اوبلی دیکھا جا بنا کٹا ٹھے کر pelvic nem میں نے بناtor backdropis اس کے پاس کو کاپورم کران ہے انمار بھی یہ نہیں جاننا چاہ رہے اس کو کیا انفرمیشن ہے وہ ہیرا کا کریکٹر بھی یہ باننا چاہ رہا تھا کہ اسے پتا کیا ہے ہے کیا 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 ہے it's like there's a scene missing اور پھر اس کے بات اچانک سے پتا ہے ایسے پھر ایتاں دراما چار اپیسوڈ ہمیں کسی سے بھی اپنی کی ترقیبتی کے بھیچے لگائے باتا کہ یہ جسٹفائنگ والا جو سین تھا وہ غائب ہو گیا دراما سے اتیکہ there are many scenes missing so i mean i don't know it was just very odd there was a lot of questions that I was going through which I think the director should have also been questioning while he was shooting this and editing you can fix it and editing بتائیں یہ disjointed sort of چیزیں جو آرہی ہیں تو آپ ایڈیٹ تک جا کے اس کو ٹھیک کر سکتے آپ نے کیوں نہیں کیا ٹھیک you know تو اچھی خاصی مجھے لگتا ہے کہانی جس میں بہت پوٹینچل تھا اس کو جا کے اب بیڑا کر ہونا شروع ہو کے so I'll give the direction for light frame beautification blah 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 which the DOPs do frankly who is the DOP on this DOP ہے جی Tayyab Shah achha Tayyab has done a great job I think sab se brilliant in fact in fact I think Tayyab ko am 8 Tayyab I think we need to also talk about the DOPs because it's very important so I think now I think the director's gone down to a 5 also 5 Okay audience کی بات کی جائے total vote جو cast and direction category 20,400 ہوئے ہیں اور سن میرے دل سے حسی بھسن 7,911 39% 3.9 highest میرے ہیں ان کو اب بات کر رہی جائے I think Hira کی کیونکہ ہم نے throughout Maya کو کیا ہے Hira کا کریکٹر ہم نے نہیں کیا اس ڈرام میں کے دو اپیسوڈ میں چار اپیسوڈ مسنگ ہوتے ہیں کیا مطلب یہ آپ سوچو بہت گہری بات آپ کو سمجھ ہے تو ناڈی وہی بھالی گہرائی ہے جس میں چھلانگ لگے تو سر بھی لگتا ہے ریچے جا کے سر بھی لگتا ہے تو وہی بھالی بات ہے دو اپیسوڈ میں چار اپیسوڈ مسنگ تھے کہاں گے پتہ نہیں تو Hira Hira کا کیاریکٹر and she was so excited for this role کرتے ہوئے اس کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا مزا وارڈروب چیزیں تو you do get excited کہ آر میں ڈیفرن لک میں آؤں گی میں اتنی کوئی western ہمارے بہت ہی ویک کسیم کے ڈیزائنز ہوتے ہیں اس کو بہت اچھے کپڑے دیں ہمارے اس کو لکھ بہت اچھے دیں تو وہ لگ رہی ہے مارڈن بردست westernize everything لیکن پھر بات آجاتی ہے اس کی ڈیالوگ اور لائنز کی اور وہ بہت برو یہ کیریکٹر مزے گا نہیں ہے میرے صرف یہ سمجھے وہ اتنی جذباتی کیوں ہو جاتی ہے اس کیریکٹر کا مقصد کہا ہے امر چلے گے سے امر واپس آجا چلو اس کا بھی تھوڑا سا سمجھا رہا تھا یہ کیریکٹر ہمشا کا سو کنفیوزنگ مس لیڈنگ پتہ نہیں کیا ہے کیا چاہ رہے ہیں تو وہ اس میں ہرا کا قصور نہیں وہ تو اپنی فل جان مار رہی ہے اچھی پرفارمنس کر رہی ہے جو لکھا ہے جو اس سے کہا جا رہا ہے لیکن جیسا اب پھر نظر آ رہا ہے نا ویور کو دیکھنے میں تو وہ صحیح نہیں ہے ادھر جا کے سین خراب ہو جاتا ہے جب یہ آتا ہے نا کیریکٹر سین خراب ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں اب یہ کیوں رو رہی ہے اس کو کیا ہو گیا جو پہلی بات کی اگلی بات کا اس سے کنیکشن کوئی نہیں اب اگر اتنا تمہیں پیار کیا ہے میں تو روز سنتی ہوں اس کو روز دیکھتی ہوں مرتے ہوئے میں دیکھتی ہوں میں یہ کون ہو تم تم اتنی کلوز کیوں اس سے اور اتنی تمہیں پروا ہے تو پہلے زہر کھانے کو کیوں کیا رہی تھی تو میں ہرا کی پرفارمنس کو ریٹ کروں میں پھر کیریکٹر بھی بیچ میں آ جاتا ہے کیا نمبر دوں کیریکٹر کو دوں ہرا کی پرفارمنس کیا آپ پرفارمنس ریٹ 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 ایک برے کرکٹر کو جو برا کرکٹر لکھا اس کو وہ بہت اچھی طرح کر رہی ہے so کمپلیمنٹ ہے اس میں مہینط ہے لیکن بس کرکٹر ہی مزے کانی آرہ مہی طرف تو کیا کریں بٹ شیز دون اگر جب 6 6 مہیا جی I think Nadia said it that it's just a very badly written character and but the crying is something that the director could have stopped and she could have stopped also کہ رونہ بانتا نہیں ہے the thing is that آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیوں روہ رہی ہوں ابھی what is the reason and ابھی تک اگر reason اسپلین نہیں کیا گیا اور آپ نے سکرپ پڑی ہوگی ابھی تک کہیں اسپلین نہیں کیا گیا کہ is he a cousin آپ کی بہت گہری دوستی تھی you were senior to him in college you were not the same class you were senior to him then why do you feel this motherly affection to this person there is no answer to that so that is a question an actor has to do you know yes director has to look at it we know it's a badly written character but then you can question it you need to question especially if you taken it on especially when the drama is such a massive production which we know so much money has been spent on this you can see it so I'll give her a five because I just don't find the justification of the crime it was fine if we overall I'll give her a six because we thought she's going somewhere but it's becoming more and more ridiculous so Hira ko mein fashion look make up hair style sab kliha mein daat dena chau ghi because I think she's done a lovely job on her look and feel for this character in fact better than anyone has we have seen western wear that I have stylized but this is next step I am looking at Hira's base is so beautiful no excellent her eyeliner the makeup her hair wardrobe the clothes are looking good and Hira is a lovely figure so she can carry it because what happens here we don't a lot of it is nice well tapered well tailored outfits she's wearing and very decent yeah they're not you know you can't say that they are very very smart so style is very good Hira character wise there are many loopholes in writing problems and the character is disjointed Hira is doing work and she doesn't have really I mean I felt the role has developed slightly more now compared to the first she's more relevant in the story she's doing something the house has reached the now she's doing something you know so the role has developed not like I think I will give her a seven seven for effort I will give her total vote cast is 25,859 and in the Hira Mani is 6,227 24% 2.4 تو اب بات کر دی جائے اسامہ کی اسامہ ہٹ ڈرامے میں آرہی لڑکا بھی جو ڈرامہ آن کرو کرزے جامعے ہیں غیر میں ہیں سن میں تین ڈرامے ایک ساتھ آنے رو گئے ان کے یشمہ گل والا ڈراما میں نے جب اس کا وہ فرز ڈرامہ تھا جو میں نے دیکھا تھا ہم نے اس کو ریٹ بھی کیا تھا اور تب مجھے لگا یہ لڑکا بڑا تیو ہے لمبی ریز کا گھوڑا یہ آگے جائے گا اور اب کچھ زیادہ ہی آگے جا رہا ہے کہ اتنے سارے ڈرامے سیم ٹائم سے اس کے آرہے ہیں سکرین پر اتر تر 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 مشروب کی طرح ہی ہیں مار 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 اسامہ تو ماشاءاللہ اسامہ یہ ای تینک ہے ورئی لکی آسو کہ آپ کو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس مل رہے ہیں اور اتنی بڑی ہیروینز کے ساتھ ابھی کون سام ڈرامہ کرو اس میں یمنا کے ساتھ ہی ہے تو کشنا کے ساتھ یمنا کے ساتھ ہیرا اور مایا کے ساتھ مطلعہ ہر پروڈکشن ہاؤس میں یہ بڑا پسند کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑا پسند کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑا پسند کیا جا رہا ہے تو یہ تو مجھے سمارٹ ایکٹر ہے اور اچھا کام بھی کر رہا ہے پس تھوڑا زرہ لکھ جتنی ڈیفرنٹ کر سکے اسپیشلی آنے والے بوسرے پروجیکٹس میں کیونکہ یہ لکھ تو دیکھ لی اب تھوڑا سا شجا ہے کی طرح زرہ بچ چینج بات اس پر فورمنس اب اس پر آتے ہیں یہ ایک مشکل سوال ہے جو تم نے نین کی گولیاں کھا کے پڑے ہوئے تھے نا وہ نہیں سہی تھا وہ مجھے نہیں مجھے وہ پر فورمنس سمجھ نہیں آئی لیکن جہاں یہ پھر فکر ایکٹنگ کر رہا ہے اس کی اٹینشن لینے کے لیے خانس رہا ہے یا گھر سے نکل رہا ہے وہ والی پر فورمنس بات کرکٹر پھر کچھ ہے ہی نہیں کچھ ہے ہی کیا کرے باقی دراموں میں سے بہت بہت بہتر ہیں تو نمبر 6 6 مرینہ جی I think 6 is a good number 6 Atika جی تو I am watching دو تین اس کے جو آئے ہیں برامے and he is a good actor he is a good artist talent ہے expression ہے natural ہے بہت sort of believable لگتا ہے اپنے characters میں یہاں پہ problem ہے with the story and the and the overall the work he is limited because of what's written تو but otherwise تو کام تو یہاں پہ بھی بچارہ محنت کر کے کر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے نہ جاری حشیل چونہاں ان کیاں اپنی چینج کرتا ہے he is looking the same in all the plays yaa یہ ہے کہ موچین aNg and you know he is not really getting into different characters he is just playing playing the role I think he is playing safe Haan Usama as Usama Yeah maybe maybe but not a bad job I mean yes there's questions which we could actually ask the Director rather than the actor maybe because کبھی ہوتا ہے Director کہتے ہمیں یہ چھائیے میرا Actor کو Director کی سننی پڑتی ہے But otherwise I feel that he himself performance wise expression wise not doing a bad job at all So I'll give him a 7 7 اوری سرف چلتے ہیں total وارجوب کا 24,200 ہوئے ہیں اور اسامہ خان کے حصے میں آئے ہیں 10,216 42% بند ہیں 4.2 یعنی سن میرے دل کے جو میل ایکٹرس سے وہ ہائیس نمبرز لے کے گئے ہیں جن میں بہاد بھی شامل ہیں اسامہ بھی شامل ہیں تو جی یہ کمپلیٹ ہوا ڈراما سیریل سن میرے دل کا ریویو